مصرے میں پھر غازہ جنگ بندی پر باتشیت شروع ہوئی ہے قطر اور حماس کے ڈیلیگیشن کا عیرہ پہنچے ہیں چھے ہفتوں کے لیے غازہ جنگ بندی پر ہوگی بعد غازہ میں تیزی سے امداد پہنچائے جانے پر بھی غور بندگوں کی رہائی پر بھی جرچا غازہ پٹی سے اسرائیل مکمل طور پر ہٹے یہ کہنا ہے حماس کا نائے سیرے سے میڈییٹر ممالک نے شروع کی ہے کوشش اسرائیل حماس کے بیچ ابھی تک نہیں بنی ہے بات مہیں اتوار کو ہوئی تھی اسرائیل حماس لیٹران کے بیچ میٹنگ پرگاتار اس جنگ کو روکنے کی کوششیں جاری ہیں لیکن کوئی بھی نتیجہ نکلتا ہوا سامنے نہیں آ رہا ہے مصر میں پھر غازہ جنگ بندی پر باتشیت شروع قطر اور حماس کے جنگ بندی پر بات ہوگی غازہ میں تیزی سے امداد پہنچائے جانے پر بھی گور کیا جائے گا کیونکہ غازہ میں حالات بد سے بتر ہو گئے ہیں اگر امداد وہاں پر نہیں پہنچتا ہے تو حالات اور بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں رمضانوں میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی ہو جائے لیکن جب تک بندکوں کی رہائی پر چرچہ نہیں ہوتی ہے یا پھر اس پر کوئی آخری فیصلہ نہیں لیا جاتا ہے تو اسرائیل ظاہر طور پر اس طرف کوئی بھی پوزیٹیو رسپونس نہیں دے سکتا ہے اور اس میٹنگ میں کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا یہ اہم ہو جائے گا یہاں پر دیکھنا تو غازہ پٹی سے اسرائیل مکمل طور پر ہٹے یہ حماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے نئے سیرے سے میڈیئٹر ممالک نے شروع کی ہے کوشش کی اس جنگ کو فلحال روکا جائے سیس فائر کیا جائے اسرائیل حماس کے بیچ ابھی تک بات نہیں بنی ہے اتوار کو بھی ہوئی تھی اسرائیل حماس کے لیڈران کے بیچ میٹنگ لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے کیونکہ اسرائیل کا صافتہ پر یہی کہنا ہے جب تک بندکوں کی رہائی کو لے کر چرچہ نہیں ہوتی ہے وہ اسی سفائر نہیں کرے گا تو ایک بار پھر یہاں کوشش کی جا رہی ہے مصر میں غازہ جنگ بندی پر باتچیت شروع ہوئی ہے قطر اور حماس کے جلیگیشن کاہرہ پہنچے ہیں اور چھے ہفتے کے لیے غازہ جنگ بندی پر بات ہوگی ایسا مانا جا رہا ہے غازہ میں تیزی سے امدار پہنچائے جانے پر بھی غور کیا جائے گا کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ خاصے بری حالاتوں کا سامنا کر رہے ہیں وہاں پر خاصی تعداد میں لوگ زخمی ہیں اور رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے تو ان تک مدد پہنچانا بہت اہم ہو جاتا ہے اس سے پہلے کی جنگ بندی ہو تو بندکوں کی رہائی پر بھی چرچہ اس دوران دیکھنے کو مل سکتی ہے